بڑھانے کے لیے یہ بچوں کے ہاتھ میں گھرنا پہنچے اس کے لیے پوری کاروائی جا رہی ہے دیکھ یہ ازام تو سارے چل رہے ہیں ایڈوکیشن کی طرف ہماری پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے تھروں ہمارے جو سیمینارز ہوتے ہیں ان کے تھروں ڈسکرشن کے تھروں یہ آپ کے میڈیا کے بازف سے ہمیں میسیج بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں آپ لوگ تین چیزوں کے اوپر دھیان دو جیسا میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا دھیان دو اپنے ایڈوکیشن کے اوپر تاکہ آپ اپنے سوسائیٹی فیملی کشمیر اور اپنے دیش کا ایک بھلا کر سکیں ایک اچھے ناغری بن سکیں دوسرا ہم کوشش یہ کرتے ہیں ان کو بتانے کی آپ سپورٹس کی طرف دھیان دیں جیسے ہمارے آریف آریف احسادی آئے ایک ایسے ہمارے کتنے اچھے اچھے بچے ہیں جو آگے ہمارے دیش کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان کی رگ رگ میں ڈین اے کے اندر میوزک آرٹ کلچر یہ ایک بہت اس کی طرف آپ اچھا فوکس کریں گے پوسٹیوٹی لے کے آئیں گے اس سے کیا ہے کہ آپ گلت راستے سے جانے سے بچیں گے تو یہ میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ ہم بچوں کو اپنا ڈرگز کے راستے سے اور ٹیررزم کیا راستے سے بچائیں اور ایک اچھا ناگرک بنائیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے زیادہ سوسائٹی کی ضمداری ہے سماج کی ضمداری ہے اور اس کے اندر جو فیملی ہے پیرنٹس ہیں سوسائٹی ہے جو اس کا محلے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کی زیادہ ضمداری ہے کہ ان کے بچے صحیح راستے پر چلیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو دشمن دیش کے ان کو ہمارا جو فیوچر ہے ہمارا فیوچر کون ہے یوت ہے اور یوت کے اندر کشمیر کے اندر ہمارا جو کشمیری یوت ہے وہ ہمارے دیش کا اور کشمیر کا فیوچر ہے اس کو اگر خراب کرنا ہے تو ڈرگز اور ٹیررزم کے دو راستے ہیں اور یہ چیز ہمیں آپ کے مادہم سے ان سب بچوں کے پاس پہچانی ہے کہ جو دشمن ہے ہمارے دیش کا وہ آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ جو ہماری پرائیڈ ہے فیوچر ہے وہ خراب ہو جائے اور اگر آپ ان سے بچ گئے تو آپ اچھی ایک اچھی زندگی پائیں گے جو ڈسٹرکٹیو حرکتیں ہیں ٹیررزم ہیں سفید پوش دہشت گرد ہیں جو آپ کو بے کو بنانے کی خوشش کر رہے ہیں ان سے آپ سوال جواب کرو کہ آپ کو کیوں منا رہے ہیں آپ کے بچے کیوں نہیں ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور پھر جا کر کے آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ اس کے بچے بھی سارے ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور سب مرنے مارنے کو تیار ہیں تو شاید ابھی اٹھانے کی خوشش کرنا بگر ایک سوال تو کرو تو یہ آپ کے میسیج میں میسیج دینا چاہتا ہوں بلکل اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے آپ پچھلے سال کا دیکھئے ریکارڈ ٹورسٹ یہاں پہ آیا ہے جو یہاں کی سیکیورٹی پیرامیٹرز ہیں پتھراؤ ویرا کے معاملے کافی کم ہوئے ہیں اور جو بھی پیرامیٹرز ہم دیکھتے ہیں ٹیررس کمیٹیٹ اٹراسٹیز اور ان سب چیزوں کے اوپر پروٹیسٹ بند ان سب چیزوں میں بہت کمی آئی ہے اور مجھے جو سب سے ہمیشہ اچھی چیز وہ لگتی ہے کہ جو ریکروٹمنٹ کے اندر ہے وہ کمی آئی ہے وہ زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے ٹیررسٹ ریکروٹمنٹ کے لیے دوسرا لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگے خاص طرح جو پڑے لکھے ہیں جو بیس سال سے اوپر کی عمر والے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ ہمارے کو یہ جو ہمارے دیش کے دشمن ہیں ان کا بے کوف منا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے کر کے ان کو مرمانے کی سازش کرتے ہیں آج کی طریق میں جو ہمارے یہ سفید پوش دہشت گرد ہیں وائٹ کالر ٹیررسٹ ان کو بیس پچیس سال کے اوپر والے لوگ ٹیررسٹ بنانے کے لیے مل ہی نہیں رہے اور اب انہوں نے دیکھنا شکر آئے کہ کس حساب سے سولہ سترہ سال اٹھارے سال کے بچے جن کو ایک دنیا کا جسے کہتے ہیں ورلڈ ریو ان کو ہے ہی نہیں ان کو کس طرح وہ برگلا کر کے ونربل ہیں ٹینیجرز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے بیلا فصال کر کے اس کے ہاتھ میں ایک گندیا جائے اس کو ٹیرسٹ بنا جائے حالت یہ ہے ہم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں